اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مای چینل انکور دی ورڈ فرنڈز آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو پوکس آن یور گول یعنی کہ جو آپ کر رہے ہو اس پہ پوکس کیسے کرنا چاہیے میرے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں لیکن کچھ وقت بعد ہمارا دل بھر جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا شاید ہمیں یہ کام شروع کرنا نہیں چاہیتا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ایک کام پر یعنی کہ ایک گول پر ہم فوکس کیسے کریں یعنی اپنی گول پر فوکس رکھنا ٹارگٹ رکھنا اور پھر اپنے گول سے ہٹنا نہیں کہ ہم آگے جا کر یہ بچتاوہ کریں کہ آرے یار یہ میں نے کیا کر دیا تو یہ سب ہم جانے گیا آج کے اس اپیسوڈ میں تو چلو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو فرنڈز اکثر ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہو جاتا ہے مطلب ہم سوچتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے جو سوچ کر رکھا تھا تو اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں نکلا ایسا کیوں ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ون ون بعد اگر ہم سوچے تو اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں نکلا ہوتا اور پھر ہمارا دل پر جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس حوالے سے میں نے بوجھ سے پرنٹ سے بات کی ان سب نے ایک سروی کے مطابق مجھے بتایا کہ یہ دھر کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب کہ ہم آگے جا کے ڈر جاتے ہیں یہ کام ہم نہیں کریں گے یا یہ ہو جائے گا ہم یاگر یہ کام کریں گے جس لائک کے پچھلے ویڈیو میں جیسے میں نے ڈپریشن کے بارے میں بتایا ہے تو اسی طرح میرے فرینڈز نے کہا کہ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو ہم ایک چیز سے پیچھے ہوت جاتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے تو تب ہم ڈر جاتے ہیں میں آپ کو مثال دے دوں کہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ بہت کانفیڈنس لی بیٹھ جاتے ہو کہ ہاں میں تو گاڑی ایسے چلا ہوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن جب آپ بیٹھ جاتے ہو تو آپ کو چلانے نہیں آتا اور آپ اگر ایک ہائیوے پہ ہو تو تب آپ ڈر جاتے ہو کس حوجہ سے اپنے اس کانفیڈنس کے حوجہ سے کیونکہ آپ کا کانفیڈنس لی بہت ہائی تھا اور آپ ڈر گئے کیوں ڈر گئے آپ کا کانفیڈنس لی بہت زیادہ تھا آپ سوچ رہتے میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن آپ بیٹھ گئے آپ کو گاڑی چلانے ہی نہیں آتا اور پھر یہ وہی لی بیٹھ ہوتا ہے کہ آپ ڈر جاتے ہو یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈر کی حوجہ سے ہمارا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہو گیا یہ ایسا عمل ہے کہ کانفیڈنس لیول کے زیادہ ہونے کے عجیز سے آپ کا ڈر پڑ گیا اب بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم توڑا توڑا کر کے سیکھیں یعنی کہ ڈاریکلی اگر آپ ڈرائیونگ کرنے بیٹھ جاؤ اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہو بیسک کیز کے بارے میں پتہ نہ ہو بیسک سکلز کے بارے میں پتہ نہ ہو یعنی کہ جیسا ہم کوئی گیم کلتے ہیں تو جب ہم جیتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں تب ہمارا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا جا رہا ہے ہم بہت ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں اور ہمارا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے لیکن یہ نیچرلی ہوتا ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ ہم ہار رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ آواز آ جاتی ہے اور ہم یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ہار رہے تو تب ہمارا کانفیڈنٹ لیول بہت لو ہو جاتا ہے مطلب نیچرل کے لیول سے بھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کب ہم ہار رہے تو کانفیڈنٹ لیول بہت لو ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے گیم کی بات کی تو آپ کو اپنی لائب کو گیم بنانا چاہیے یعنی کہ آپ اپنی لائب کو گیم کی طرح کیلو سمجھ آ رہی ہے میرے بات لائب is not a problem to be solved life is a game to be played اور لائب کو گیم بنا دو جب آپ لائب کو گیم بناتے ہو اور آپ کیلتے ہو تو تب ہی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو یعنی کہ آپ اپنے غلطی سے سیکھ سکتے ہو آپ اپنے پاس سے سیکھ سکتے ہو آپ بہت کچھ چیزوں سے سیکھ سکتے ہو اور آپ جب کیل کیلو گے تو اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں اگر آپ رولز کو پالو کرو گے اور پھر کیلو گے تو آپ جیت سکتے ہو آپ کو کانفیڈنٹ لیول زیادہ ہوگا ہائی ہوگا کیونکہ آپ رولز کو پالو کر رہے ہو آپ کو ڈر نہیں ہوگا ہارنے کا آپ سوچو کہ اگر آپ ہار بھی گئے تو آپ کبھی یہ نہیں کہو گے کہ آپ ہار گئے لیکن آپ یہ کہو گے کہ چوٹی سی مطلب میسرنسٹیڈنگ کی ہو جیسے یا چوٹی سی ہار کی ہو جیسے میں کبھی ایک ہارا ہوا شخ نہیں مانا جاتا میں جیت رہا ہوں میں جیتوں گا اور انشاءاللہ میں جیت کر دکھاؤں گا یہ مطلب میں سٹرانگ ہوں پر اس چوٹی سی ہار کی ہو جیسے آپ مجھے کمزور نہیں سمجھ سکتے اور پرابلم کہاں آ جاتی ہے مطلب جب ہم سیکھتے ہیں یا ہم پالو کرتے ہیں تو ہم کس چیز کو پالو کرتے ہیں ہم ہمیشہ وہی چیز کو پالو کرتے ہیں جو کوئی کام میں ایکسپارٹ ہو یا ماہر ہو یعنی کہ ہم اپنا کام چوڑ دیتے ہیں ٹین پرسنٹ لیول پر اور ہم ڈاریکٹلی ہنڈر پرسنٹ لیول پر جانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور تب ہی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں کچھ بیسک چیزیں سیکھنے پڑتی ہیں بیسک سکلز کے بارے میں کچھ سیکھنا ہوگا کہ ہم سیکھ جائیں بیسک چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم سٹیک بائی سٹپ جس چیز کو ہم پالو کرنا چاہتے تھے چلے جائیں تو اچھا ہوگا اگر ڈاریکٹلی ہم اس اسپارٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں اس سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں ہم کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں بیسک کو سیکھنا پڑے گا پھر ہم جا سکتے ہیں اسی طرح ڈرائیونگ ہے اگر آپ توڑی توڑی کر کے پہلے روڈ پہ پھر ہائی ویس پہ جائیں گے مطلب نارمل روڈ پہ پھر ہائی ویس پہ جائیں گے تو تب آپ کچھ سیکھ لیں گے ہائی سپیڈ میں کار چلا لیں گے آپ کا کانفیڈنٹ لیول بھی اچھا ہوگا درائیونگ سکل بھی اچھے ہوں گے تو پھر آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں جب آپ پہلے بیسک سیکھ جاؤں اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کبھی ڈرائیونگ نہیں کر سکو گے چاہے کانفیڈنٹ لیول کتنا ہی نہ ہو آپ ہمیشہ ڈر ہوگے اور ہمارے ایک مین مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جس انسان کو یا جس چیز کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم مل جائے اور اسے کچھ سیکھیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس انسان سے ہماری مراقات ہو جائے تو تب ہم کچھ سیکھ لیں گے اس سے موٹیویشن مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے میں یہ اگزامپل دوں گا اگر آپ شاید اپریدی کے طرح کیلنا چاہتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ شاید اپریدی سے مل جاؤ آپ اسے دیکھ کر بھی کچھ سیکھ سکتے ہو یعنی کہ ابزورب کر کے دوسرے کو ابزورب کرنا اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو آپ کے اندر موٹیویشن خود آئے گی آپ اچھی طرح اپزورب کرنے کی کوشش کرو ایک شاید اپریدی کو کیل کو اگر آپ دیکھو گے وہ کیسے کیلتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ مل جاؤ یعنی کہ اس کے ساتھ مناقات ہو جائیں تو آپ کچھ سیکھو گے تب نہیں یہ ضرور نہیں ہے آپ تب بھی سیکھ سکتے ہو جب آپ اس کو اپزورب کرو گے اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ اس بات سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ کیا سوچنگے لوگ کیا کہیں گے تو یہ بھی آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ شور ہمیشہ کروڈ کرتے ہیں مطلب جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ کبھی شور نہیں کرتے وہ بس کیلتے ہیں اور شور باقی لوگ کرتے ہیں جو کیل نہیں سکتے یا جو کچھ نہیں کر سکتے ایسا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کروڈ میں کوئی آپ کو ویلکم کر رہا ہوگا کوئی آپ کو حوصلہ دے رہا ہوگا کوئی آپ کو گالی دے رہا ہوگا لیکن اس پہ آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے باتوں کی پروہ نہ کرو جو سکل آپ کے اندر ہے جو آپ کر سکتے ہو وہ کرو لیکن جائز طریقے پر ٹھیک ہے روس کو پالو کر کے اس کیم کو کیلہ کرو روس کو پالو کر کے جو آپ کام کروگے تو تب آپ کو لوگوں کی باتوں سے ڈر نہیں لگے گا ہمیشہ یہ اگزامپل بھی میں اکثر اپنے پھرنٹس کو یا جو بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں موٹیویشن کے بارے میں تو اسی حوالے سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں کوئن جو ہوتا ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے ون روپی فائف روپی ٹین روپی ابھی تو فپٹی روپی کا بھی کوئن ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئن جب زمین پر گر جائے تو اس کی آواز ہوتی ہے وہ شور کرتا ہے لیکن اگر آپ نوٹ کو ٹھا دیں فائب ہانڈرز کا فائب تاؤزنڈ کا وہ گر جائے تو اس کا آواز نہیں ہوگا کیوں جب ویلیو بڑھ جاتی ہے تو خاموشی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کا ویلیو بڑھے گا تو آپ چپ رہو گے اور باقی جہاں بھی شور ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آپ کو فرق نہیں پڑھے گا لوگ کیا کیا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے ایک کامن اگزامپل آپ لے سکتے ہیں کہ جب آپ کچھ کرو گے یا آپ کچھ بڑھ جاتے ہو یعنی کہ مطلب آپ ایک سٹپ آگے چلے جاتے ہو تو جو چوٹے لوگ ہوتے ہیں یا جو آپ سے جلتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ شور کریں گے تو ان کے باتوں کا پرواہ نہ کرو اپنے کول پر باکس کرو دیان کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو آپ کے اندر کیا سکلز ہیں آپ کیا کر سکتے ہو وہی آپ کرو دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھ اگر آسمان میں چمک ہے یعنی سرچ ہے یا ہمون ہے تو بادل اس کو کتنے وقت تک چپا لیں گے کتنے دیر تک چپا سکتے ہیں کچھ ہی دیر تک لیکن اگر چمک ہو تو وہ پوری دنیا کو ضرور دکھے گی اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے اگر آپ کے اندر ایک جذبہ ہے جنون ہے کچھ کرنے کا تو چاہے لوگ جو بھی کہے جو کچھ کرنا چاہے کرنے دو یار اس سے آپ کا کیا فر پڑتا ہے بس آپ اپنے کام پہ دیان دو اپنے لائپ پہ فوکس کرو اپنے سٹڈیز پہ اپنے جاب پہ اپنے گول پہ فوکس کرو دوسروں کی بات کو چھوڑ دو ہر کوئی آپ کو مشوریت کا مبت کے مشوریت تو آج کل سب لوگ دیتے ہیں ہر کوئی آپ کو کہیں گے کہ یہ نہ کرو وہ کرو ایسا ہو جائے گا یہ ہو جائے کہ وہ جگہ آپ خود اپزورپ کرو آپ کیا کرنا چاہتے ہوں آپ کیا کر سکتے ہو اور آپ کس حد تک اس چیز میں جا سکتے ہو رولز کو بریک نہیں کرنا ہر ایک چیز میں رولز ہوتے ہیں رولز کو پالو کر کے اگر آپ جو بھی کرو گے مطلب ہر ایک چیز میں یہ رولز جب بھی ہوتے ہیں تو رولز صحیح ہوتے ہیں جب مطلب ناجائز ہو جاتا ہے limit cross ہو جاتے تو اس کو ہم رولز نہیں کہتے ہیں ناجائز ہو جاتے ہیں out آپ limit ہو جاتے ہیں سو جب بھی جائز طریقے سے رولز کو پالو کر کے آپ کوئی بھی کام کرو گے سو آپ اپنے گول کو achieve کر سکتے ہو اور اس کے درمیان اس کے بیچ میں آپ کو بہت سے لوگ روکیں گے کہیں گے ٹوکیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے پتر بھی ماریں گے آپ کو یہ کہیں گے کہ احسان نہ کرو اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے پلانٹ کیا کہیں گے تو آپ اس کو اگنور کرو بلکہ اپنے لائک پر پوکس کرو آپ کیا چاہتے ہوں اور کیا کرنا چاہتے ہوں اور لاسٹ میں میں یہ کہنا چاہوں گا if you do what is easy your life will be hard یہ نہیں کہ اگر آپ کچھ آسان کرو گے آپ آسانی کی طرف جاؤ گے تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تک جو آپ نے کیا ہے وہ سب آسان ہی تو تھا but if you do what is hard your life will be easy اگر آپ مشکلوں کو پار کرو گے تو اس کے بعد آپ کی life easy ہو جائے گی آسان ہو جائے گی سو آپ کو ہمیشہ ایک hard working ہونا چاہیے محنت کش ہونا چاہیے تب ہی آپ اپنے goals کو achieve کریں گے تب ہی آپ کامیاب ہو جاؤ گے تب ہی آپ آگے جا سکتے ہوں اور اسی کے ساتھ میراج کے اپیسوڈ ختم ہونے جا رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈو آپ لوگوں کے لئے کافی informative اور motivated رہی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ویڈو پسند آئے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کی جئے گا اور میرے اس چینل کو سبکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ میری اگلی ویڈو آپ کو سب سے پہلے مل جائے شکریہ اللہ حافظ